تو دوستو اگر آپ ایموجن سوپنگ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں اور اس اپلیکیشن میں اگر آپ نے ایموجن پر یوپی آئی ڈی بنا کے رکھا ہوا ہے اپنا بینک اکانڈ آپ نے وہاں پر ایڈ کر لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا بینک اکانڈ ایڈ ہو چکا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ایموجن پر یوپی آئی ڈی کو بند کرنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ یہاں پر بند کیجئے گا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں کلیہ کرنے والا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایموجن اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اور لوگن کے پروسس کو آپ کو یہاں پر کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ نیچے میں دیکھیں تو ایک اپسن آپ کو یہاں پر ملے گا یو کا اس یو والے اپسن پر کلک کر دینا ہے جسے دوستو آپ یہاں پہ کلک کیجئے گا کلک کرنے بعد اوپر میں چار اپسن دیکھنے ملیں گے اور وہی پہ ایک اپسن آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے یور ایک 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 ا ڈی نمبر ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اب سمپلی کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نیچے میں جائے اور دوستو جیسے آپ یہاں پہ نیچے میں جائیے گا تو نیچے میں جانے کے بعد آپ کو ایک option دیکھنے ملے گا more option کا تو آپ کیا کریں more option والے option پہ click کر دینا جیسے یہاں پہ click کیجئے گا click کرنے کے بعد آپ کو دو option ملیں گے view block upi id کا option ملے گا اور deregister emogen پہ upi کا option option دیکھنے کو ملے گا تو سمپلی کیا کرنا ہے account کو آپ کو بند کرنے کے لیے deregister emogen pay upi واپسن پہ آپ کو click کر دینا جیسے دوستو آپ یہاں پہ click کر دیجئے گا click کرنے بعد یہاں پہ information لکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے this will delete all your emogen pay upi id and link your bank account link to emogen pay upi تو آپ کا تو ایک upi id delete ہو جائے گا اور جو بھی آپ کا emogen pay me bank account link کر کے رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ delete ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پہ ایک option دیکھنے ملے گا yes deregister emogen pay upi کا اس option پہ آپ کو click کر دینا ہے then confirm پہ آپ کو click کر دینا اور یہ کرنے کے بعد آپ کا bank account اور upi id دوستو آپ کو یہاں پہ delete ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو کیسے لگا ہو comment کر کے جروب بتائیں